آپ کو یاد ہوگا کائرہ صاحب نے کلی پاکستان تحریکن صاحب کو یاد کراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آپ کے نگران وزیر آزم کے امیدوار تھے تو آپ کو ان کے نام پہ کیا اتراز ہے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم بی بی اتراز جلالی صاحب کے نہیں ہے اتراز اس پورے پروسس پہ ہے میں بارہ کل کے ٹاک شوز میں بھی کہا چکا ہوں کہ جب ایک ہائی کورٹ کا جج کسی بھی فیصلے پہ لکھتا ہے کہ جی میں نے پلانک شخص کو پاسن دے دی ہے دس سال کی سزا دے دی ہے تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا بکوز کوئی ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی اپنی ایک پروفیشنسی ہے وہ ایک پروفیشنل آدمی ہوتا ہے جب وہی جج یہ بیٹھ کے لکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ یہ کیا جا رہا ہے اور ایک نہیں چھے ججز کمیلیٹیولی ایک چیز لکھ کے دیتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پریشر ہم پہ دیا گیا ہمارے گھروں کو بگ کیا گیا ہم پہ ایک یعنی کہ ایگزیکٹیو کے طرق سے ہمارے پر یہ پریشر آئے تو اس کو پھر کیوں نہیں مانا جا اور ان کی جو روپیشت تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے تھی اگر انہیں پرائیم نیسٹر آف پاکستان کو کہنا ہوتا تو پہلے کہتے تھے نہیں انہوں نے اس فورم کو استعمال نہیں کیا انہوں نے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا بلکہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی لکھا یعنی کہ آمیر فاروق صاحب کو بھی ڈریس نہیں کیا because they thought کہ ان کا فورم چیف جسٹس پاکستان کے پاس اڈریس ہوگا اب چیف صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے ہی تلے چار پانچ چھ ججز جتنے بھی سینئر ججز کا ایک پینل بناتے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اور اس پر ایک آرڈر جاری کر دیتے کہ واقعی ان چھ ججز کے ساتھ جو کی ہوا ہے یہ غلط ہے اور ٹھیک ہے اور دنیا کو پتہ چل جاتا انفورچنیڈی انہوں نے بلالیا پرائم نیسٹر کو اسی پرائم نیسٹر کے خلاف تھی کیونکہ یہ وہی ایگزیکٹیف ہے جس کو تمام ایجنسز ریپورٹ کرتی ہیں اور انہی کے خلاف یہ الزام تھا اب اس نے اپنی ٹی او آز اپنے ایس او پیز کے تحت ایک ایسا کمیشن بنایا جس کے نیچے وہ اب خود انویسٹیگیٹ ہوگا اب اس میں جلانی صاحب یہ کوئی بھی ہو وہ پاکستان میں رہتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے ججز ہی ٹھائسے گئے وہ ایک ریٹائر جج کیا پریشر لے پائے گا ایڈ تا اینڈ آف دیڈ ایک لکھ نہ کیا اس نے کچھ بھی لکھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے یہ کرنا ہے یہ چھے ججز غلط کر رہے ہیں اور شاید اللہ معاف کرے ان چھے ججز کو ریٹائر میں معافی نہ مانگی پڑے جائے میں نے جلانی صاحب کے نام کا سوال اس لیے آپ سے پوچھا کہ کیونکہ شیر افضل مروض صاحب نے جلانی صاحب کا نام سننے کے بعد کل یہ ریاکشن دیا کہ یہ بہت مسفٹ آدمی ہے جلانی صاحب کو انہوں نے مسفٹ قرار دے دیا تھا میں ایک عرض کروں میں نے جلانی صاحب کے نام کے والے سے زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھے اس پروسس پہ اتراز ہے نام تو بہت دور کی بات ہے مطلب کیا اس گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس سٹنگ گورنمنٹ کا اس پورے پروسس جو یہ چھے جزے سے الیگیشن لگائیں اس پورے پروسس میں جو ہیلم آف دہ فیرز ہے وہ یہ پرائمیسٹر ہے یہ گورنمنٹ ہے اگر یہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں ان کے لیچے کوئی بھی شخص بیٹھاؤ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سوائے پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ تمام جتنی بھی ہائی کورٹ تھی وہ یہ پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں کوئی پریشر پرداشت نہیں کر سکی ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوا آپ کو یاد ہے لہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے کہا تھا یاد چھک کر کے جا کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کر دیتے کیا عذاب کو ڈالا ہوا ہے ہم نہیں نکال سکتے تم کو وہ ایم پی تیرہ کا جو آرڈر ہوتا تھا ایک ہائی کورٹ کا جج ایک ڈی سی کے آرڈر کو ریٹراب نہیں کر سکتا تھا تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جج کو لگائیں گے تو اس نے کیا پریشر پرداشت کرنا ہے ایڈ دین نے لکھنا ہے کہ یہ چھے جیسے جھوٹ بول رہے ہیں اور میں ان کی کہانی نہیں مانتا بات قطب سو ان کا جو سٹانس ہے اسی طرح ریورس ہو جائے جیسے لیا کہ چٹھے کا سٹانس آ سو اگر آپ نے پاکستان میں تھوڑی سی اگر کوئی گریس رکھنی ہے امین ایک ہائی کورٹ کا جائے تو ایک بہت موتبر آدمی ہے ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور میں سوئے چیف جسٹس وہ بہترین فورم بہترین فورم بلکل صحیح ہے میں نے پہلے بھی شیرف زن مروت صاحب کا ذکر کیا آپ کی پارٹی میں بھی مختلف آراء سامنے آتی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ جناب چیف جسٹس پاکستان کو مصطافی ہو جانا چاہیے پھر دوسرا آتا ہے چیف جسٹس اسلام بدھائی کورٹ کو بھی ساتھ ہی استیفہ دے دینا چاہیے اس کمیشن کو تو چلیں مصطرت کری دیا وہ تو سارے پاکستان تحریک انصاف والے بات کریں مروت صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ان چھے ججز کا بھی قصور ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں جو انہوں نے اپنے خط میں منشن کی ہیں تو اس وقت انہوں نے خود ہی جج کی حیثیت میں ازالہ کیوں نہیں کیا اچھا دیکھیں ایک ان کا اپنا پرسنل سٹانس ہے میں اس پر کمینڈ نہیں کروں گا پارٹی کے بہت سارے لوگ پرسنل سٹانس دیتے رہتے ہیں لیکن اوورال پارٹی کی طرف سے کسی بھی جج کی مصطافی ہونے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں یس جسٹس آمیر فاروق کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے پارٹی نے بارہا کا کہ ان کو خان صاحب کے کیس نہیں سننے چاہیے تب بگوز ان کا کانفیٹ ایک انٹرسٹ ہے ان کے جس قسم کے ورڈیکس میں لے آتے رہے گی امران خان صاحب کے حوالے سے وہ بڑے انفیر تھے بڑے بائیس قسم کے تھے اس میں ہمیں بار بار کہا کہ ان کو ریکیوز کر جانا چاہیے اسطیفے کے حوالے سے بھی بہت بہت پارٹی میں ان کے حوالے سے ہوئی تھی چیف جسٹر پاکستان کے حوالے سے ایسی کبھی بات دوبارہ میں نے نہیں سنی having said that میں یہ کہوں کہ جو بھی پارٹی میں ہمارا سینئے لیڈرشپ اس کی اپنی پرسنل رائے تو ہے ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے پارٹی کا سٹانس کبھی بھی چیف جسٹر پاکستان سے نہیں آیا ہمیں پارٹی ان عدالتوں کے فیصلہ پہ احتراز بہت زیادہ ہے ان چھے جسٹر کے حوالے سے بہت سارے جسٹر ہیں جیسے باب ستار صاحب ہے انہوں نے شہریہ افریدی اور شہندانہ گلزار کے کیس پہ جو سٹانس لیا تھا very brave of him اس طرح ارباب طاہر صاحب نے بہت بڑا سٹانس لیا تھا جھانگیری صاحب نے سٹانس لیا تھا so they were very brave اب اس میں سے کسی کو سنگل آؤٹ کرنا I think it will be unfair but ان کی شاید مروض صاحب نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہو جو شاید مجھے میرے علم میں نہ ہو but overall they have been very fine and I'm sure کہ یہ جو پرسفل سٹانس لیا ہے اس کو پورے پاکستانی پوری دنیا میں سرہا جا رہا ہے یعنی very frankly اس پاکستان میں آج کل کے پاکستان میں اس طرح کا سٹانس لینا can you imagine that مطلب ایک چیف جسٹس جسٹس ہائی کورٹ کے بیٹھ کے کہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے یا میرے واشروم میں بگڈ ہے یا اس میں کیمرے لگے ہوئے اس سے زیادہ کیا کوئی نیچے گر سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی کیا گواہی دے سکتا ہے مطلب I'm sure کہ دنیا جس angle سے دیکھ رہی ہے ہم تو یہاں مزاق بنا کے رکھ دیا ان چھے جزز کو but جس طریقے سے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے it's very shameful thing ٹھیک ہے آج آپ لوگوں کے پشاور میں ریلی بھی ہے انہی چھے جزز کے حق میں اور عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی کل میں دیکھ رہی تھی کہ اسد کیسر صاحب ایک سپیکر کو ہم اسمبلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدلیہ بہالی کی تحریک کا آغاز کریں گے سو وہ عید کے بعد کیا تحریک ہے کس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کا plan آف ایکشن کیا ہے یہ جو چھے جزز نے لیٹر لکھا ہے نا یہ پہلے ایک نائٹ چیز ہوئی ہے اور اس سے ایتریز کم اصخم پوری پاکستان کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جتنی ہائی کورٹس ہیں یا سبل کورٹس ہیں جو ڈیٹھ سال میں معاملہ اب خان صاحب کے اوپر ایک سو اسی کے گریب کیسز ہیں آج ہم مصائفر میں سے ان کو بیل مل جاتی ہے الکادر میں ریس کر لیں گے الکادر میں سے ہو جاتی ہے نکاح کیس میں ریس کر لیں گے پھر ایک سو اسی کیسز ہیں نو مئی کے کیسز ہیں تو کیا یہ عدلیہ اور انصاف کا مزاق نہیں ہے مطلب ایک عدلیہ کہتی ہے کہ جی اس بندے کو چھوڑ دیا جائے اس کو ایم پی تیرہ میں ریس کر لیتے ہیں اب وہ جتنے ہمارے لوگ تھے جو لاہور میں کیسز میں نکلے ہیں ان کو ایم پی تیرہ کی طرح ریس کر لیا ہے سو لاکھ بنایا جا رہا ہے پوری ایک عدلیہ اور انصاف کے نظام تھا تو میرے خیال میں it is right time کہ پاکستان میں ان کے لیے ایک انصاف کی مہم چلائی جائے and it is a right time کے چھے ججز کے لیٹر کے بعد کہ اگر آج پاکستان کے عوام اور خاص طور پر ہمارے جو ہمارے جو غکلہ حضرات ہیں انہوں نے اس عدلیہ کی restoration کے لیے ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے moment نہ چلائی it'll be too late پھر ایک بھوڑا مزاق بن چاہے گا یقین جانے جو اگر کوئی شخص قتل کر کے آئے گا اور جب اس کو فاسی دی جائے گی تو جو فاسی دینے والا اور لینے والا دونوں اعتراض کریں گے کہ ان ججز کی اپنی value کیا بطلہ یہ دوسر pressure میں آگے کسی کو بھی bail ابھی ریس بلکل صحیح یہ ابھی حالی میں ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس پر ادالت کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں سینئر most ججز جو ہیں ان کا اختلاف اس طرح پہلی بار public میں آنا سامنے شروع ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے سیاسی طور پہ میڈیا پہ بحث ہو گئی لیکن اب ادارے کا ججز کا اس طرح سے polarization جو society میں یہ جو عدلیہ کے اپنے اندر ایک تقسیم ہے اس کا حل کیا ہے آپ کے نظر میں عدلیہ کی تقسیم ویسے تو شروع سے رہی ہے یہ وہ آج کی بات نہیں ہے سامنے آب آگے لیکن اب تھوڑا سا obvious اس لی بھی زیادہ ہو گیا کہ دیکھیں یہ انسان کی جو اپنی اندر کی جو conscience ہے کسی بھی شخص چاہے وہ ہائی کورٹ کا جا جو چاہے سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں conscience اٹھنا تو ہوتا ہے یہ ایک عام پاکستانی بھی تو ہے جج ہونے کے علاوہ کوئی بھی یا کسی بھی بڑا شخص بیٹھا ہوگا وہ ایک پاکستانی تو ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں ایک جماعت کے ساتھ ایک لیڈر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ unfair ہے I mean it's just یعنی کہ overrun کرنے کی جو کوشش ہے ان کو بھی نظر آ رہی ہے تو اگر کوئی بات کے اوپر آواز بلند کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کو ڈیویئن کی بیس پہ نہیں دیکھنا چاہیے میں اس کو اس اضاف سے دیکھتا ہوں کہ عدلیہ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا اس خط کے بعد سے اور جب سے یہ کہانی ہمارے سامنے آئی ہے حکومت کا ایک سٹینس ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ اور مزید ایک نیا کھلونا جو ہے نا ان چھے ججز نے اب تحریک انصاف کو احتجاجی سیاست کے لیے پروائیڈ کر دیا ہے اور اب یہ تحریکیں چلائیں گے اور احتجاج کرتے رہیں گے میں سوال کرنا چاہتی ہوں نو میہ کے حوالے سے کیونکہ وہ کیسز اب یہاں اسلامباد ہائی کورٹ میں آنے ہیں بڑی جلدیوں کی سماتے بھی ہیں کل ہم نے دیکھا ہے گجنوالا کی ایٹی سی میں اکی آون لوگ جو نو میہ کے واقعات میں ملوث تھے ان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اب یہاں پہ بھی اگر ان ملوث افراد کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر حکومت کہے گی کہ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہیں وہ ایک خاص جماعت کی حمایت میں یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا تو آپ کہیں گے کہ عدلیہ جو ہے یہ ججز دباؤں میں آگئے ہیں تو کرے وہ کیا ایسے ایک ارز کروں کہ یہ جو ہے نا کہ پولیٹیکل فیصلہ اپنے حق میں آئے تو بندہ پرو ہو جاتا ہے گین آئے تو بندہ گیست ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کوئی پرانی ریت ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے ہمیشہ سے ایسے رائے پروبولی جو کل جن لوگوں پر یہ کیسز ہوئے ہیں اب فار ایکزامپل یہ جو اکاون کیس اکاون لوگ پکڑے گئے ہوں گے درشت کی عدالت میں اگر اس نے کسی نے اگر پتھر با رہا ہے تو اس کو پانچ سال کی سزا ہے اگر کسی نے گاڑی توڑی تو پانچ سال کی سزا ہے اگر کسی نے ایس پی کے کپڑے پاڑے تو پانچ سال کی سزا ہے کسی نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی تو پانچ سال کی سزا دینے کا کہ سب کو پانچ سال کی سزا دے جائے یہ تو کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس میں کئی نہ کئی نکتہ ہے اپڑا یہ اکاون کے اکاون لوگوں نے یقینا سزا کی ایلمنٹس کو کہیں اوپر یا نیچے کیا ہوگا کسی نے جرم بڑا کیا ہوگا کسی نے جرم چھوٹا کیا ہوگا لیکن سزا کا پانچ سال سب کو برابری کی بریاد میں ملنا یہ شو کرتا ہے کہ فیصلے میں بہت بڑا فلاو موجود ہے اگر اس فیصلے کی کریکشن اسلامباد ہائی کورڈ یا کوئی بھی ہائی کورڈ کر دی ہے تو اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر اپنے لیڈر کی چکس آ کے پولیس کی گاڑی جلا دے تو پھر شاید ٹھیک ہے سو ان دونوں لوگوں میں فرق کرنا چاہیے اگر پہلے کو زمانت مل گئی تو انصاف اگر دوسرے کو مل رہی ہے تو شاید اس پہ تھوڑا زیاد سو ان دونوں کو ڈیفرنس دیں گے اگر اسلامباد ہائی کورڈ ان پہ ڈیفرینشیٹ کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر کیا پولیٹیسائیزیشن ہے سو میرے خیال میں آپ کو تحریک انصاف کے ان ورکروں کے ساتھ تھوڑی ہمدردی کرنی چاہیے یہ ایک عام پولیٹیکل ورکرز تھے جو ایک گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لئے نکلے تھے ان کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں منہ آلریڈی دس دس مہینہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں ایک پتھر مارنے کے اوپر مطلب احتجاج پہ سڑک بلوک کرنے پہ ٹائر جلانے پہ پانچ سال کے سزا I think this is too unfair this is high handedness by the law اور اگر کہیں اس کو مطلب آ کے اسلام آدھائی کو دیکھتا ہے تو اس میں مطلب تھوڑی سی میرے خلق ہونی چاہیے اچھا لازلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اکثر حکومتی لوگ آتے ہیں پروگرام میں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حکومت ہیں دل بڑا کریں جو اگر جن لوگوں کے خلاف evidences نہیں ہیں تو ان کو آپ قید میں مت رہنے دیں ان کی رہائی کا اعلان کر دیں وہاں پہ جواب بھی ملتا ہے اور اکثر لوگوں کی طرف سے ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں جن کے خلاف واقعی میں evidences ہیں ان کے لئے تو کوئی راہ فرار اس وقت ہے نہیں لیکن اگر کہیں پر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں کہ کچھ لوگ بے گناہ ہیں تو وہ بھی ہم حکومت سے بیٹھ کے بات کریں تو ہم وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے حالانکہ فیصلے عدالتوں کے اندر ہیں انہوں نے یہ تمام کیسز کا فیصلہ کرنا ہے کیا واقعی کوئی ریجڈنس اس وقت زیادہ آپ لوگوں کی طرف سے بات نہیں ہو رہی ہے یہ تو ایک کیسز ہیں ایک آون کیسز جو دہشت کے عدالت میں وہ تو وہ ہوگئے وہ تو ہیں ورکرز جہاں تک آپ پولیٹیکل کیسز کی بات کر رہے تو آپ دیکھیں اگر مفامت کی فضاء کی بات کر رہے تو اٹس سٹارٹس اونڈا ٹاپ تو وہ تو پھر آنی ارن پرائمیسٹر پاکستان سے اور وہ آنی امران خان صاحب کی کیسز کے اوپر اب جس قسم کے معاملات اس وقت اڈیالا جیل پر خان صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں ایک دوسرا کیس کیا آپ کو اس میں کہیں مفامت نظر آ رہی ہے مطلب آپ کو تو وہاں ریجسٹنسی نظر آ رہی ہے بلکہ اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں تو وہ اس کا جو ایک تھرٹل ہے وہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں تو اگر امران خان صاحب کے حوالے سے اس حکومت کی کہیں سے ہمیں مفامت کی فیل نہیں آ رہی تو ہم نیچلے لیول کے اوپر جہاں صرف قانون کی عمل داری ہے کسی نے تھرمانا کسی نے تو وہاں پہ کس سے بات کی جا سکتی ہے اب ایک دہشتگردی عدالت کے جات سے تو بات نہیں کی جا سکتی بات وہاں پہ ہوگی جہاں پولٹیکل کیسز ہیں پولٹیکل کیسز کا امران خان صاحب اگر آپ وہاں پہ بات کر رہے ہیں تو تیار نہیں ہے اور وہاں پہ آپ نے کہا جیسے کیسز کے اوپر اتنا اوپر جا رہے ہیں سائفر پہ آگے جا رہے ہیں پھر آپ الگادر پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں تو کوئی ایسی تھڈی ہوا نہیں آ رہی تو وہاں دیو ایکسپیکٹ فرمات میں بات ہوں ہماری پارٹی میں بھی کنفیون ہے کچھ لوگ مفامت کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں بات مجوریٹی مضامت اور ریزیسسنس پہ ہے اور میں پسیلی طور پر بلیف کرتا ہوں ہمیں ریزیسنس کی مومنٹ کی طرف جانا پڑے گا آپ سینٹ کے لیچنے ہیں پھر آپ کہتے ہیں مضامت ریزیسٹنس ہو نہیں چاہیے so you're also one of the hawks of پاکستان تھیر ایک عصاف مہد ڈالس